موسیقی آج کا سرمن پچھو بارفے سیریز کے حوالہ سے مسیح اور علی شاہ کی طرح دعا کریں اور لڑیں دوسرا سلاتین چھتا باپ باروی آج سے تب اس کے خادموں سے ایک نے کہا نہیں اے میرے مالک ہے باقشاہ بلکہ علی شاہ جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوتگاہ میں کہتا ہے شاید اسرائیل کو بتا دیتا ہے اسے کہا جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکروا منگاؤں اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دلتھن میں ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکوں کو روانہ کیا سو انہوں نے رات و رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا اور جب اس مرد خدا کا خادم سب کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کہ چو گرد ہے سو اس خادم نے جا کر اسے کہا ہائے میرے مالک ہم کیا کریں اسے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے آگے پڑھئے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے لکہ کی انجیل انتاریس شہائے سے پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پھار کو گیا اور شاگید اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ ازمائش میں نہ پڑھو اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گٹنے ٹے کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویر دیتا تھا آمین اور افسیوں چھتے باپ کے اندر خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے وقت میں ابلیس کا بولیے مقابلہ کر سکتے ہماری لڑائی گوش خون کے ساتھ بولیے نہیں ہے بلکہ حکومت والوں اختیار والوں اور فرارت کی ان قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں اور ابلیس اس کی قوتیں آسمانوں سے گرا دی گئی تو بھی یہ آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں ہر ملک شہر کے اوپر علاقوں کے اوپر گھروں کے اوپر منڈلاتی ہیں اور جہاں پر گناہ ہوتا ہے وہاں جاتی زیادہ گناہ ہوگا سیمن ٹائم جائیں اور گناہ بدی ہوگی تو فورٹین ٹائم اکیس ٹائم ٹوٹی ون ٹائم پھر کال ببا بیماریاں مہاں آنا شروع ہوگی پھر اسیری وہ باندھ لیتا ہے زنجیروں کے تا تو وہ تار میں ہوتا ہے کہ یہ گرے اور وہ گراتا ہے وہ جلتے تیر پھینکتا ہے ہتھیار نہیں ہوں گے تو اماندار خطرے میں ہتھیار ہوں گے تو خطرے میں نہیں ہے یہ یاد ہے تو بھرپور زندگی بسر کریں مسیح میں انجوئے کریں ہر طرح کی برکت لیں اسے جس نے بیٹا اپنا خربان کرتی ہے وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا کہ کیسے نہیں دلیل ہے اس نے بیٹا خربان کرتی تو بیٹے کو فالو کریں سب چیزیں آتی جائیں ملتی چلی جائیں گی اور اگر نہیں ملتی اس کی دو ریزن ہوتی ہیں کوئی کمی ہوتی سپریچلی یا اس کا ایک کھرایا وقت ہوتا ہے وہ اس پہ دینا چاہتا ہے یہ دونوں ہمیشہ یاد رکھیں مگر برکت ملے گی ضرور ایم ہے ہمیں پری واریو بننا ہے فائٹر بننا ہے اور جس میں میں نے بات سمجھائیے ہتھیار باندے ہوں گے تو ہم پری واریو ہوں گے اور فائٹ واریو اگر ہتھیار ہیں ہتھیار نہیں ہوں گے تو نہ ہی دعا کر سکیں گے اور نہ ہی لڑ سکیں گے مگر کہتا ہر کوئی ہے کہ میں دعا کرنے والا ہوں یقیناً وہ دعا کرنے والا ہے پر واریو نہیں ہے واریو تو بندہ کوئی لمح نہیں زائد کرتا اس لیے پالوس کہتا ہے ہر لمح روح بے دعا اور منت کرتے رہو ہر لمح اور بلا ناغا مقصو کے لیے دعا کرو پھر کہتا ہے میرے لیے بھی تاکہ ریویلیشن کلام جو ہے خدا کا مجھ پہ کھلے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے سینئر جو پاسٹر منسٹری کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک دوسرے کے لیے کتنا دل کے اندر پیشن ہو جیسا الاس وزڈم کے حوالہ سے اور آج کرائیس کی ذات اور الائشہ کی ذات کے حوالہ سے یہ چیزیں ہمیں اوپر لے کے جائیں گی اور سپیٹر و باکر کے اندر جو چیز بتائی جا رہی ہے ان موکلوں کے ساتھ ابلیس کی قوتوں کے ساتھ آپ دیکھیں وہ خدا کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے ابلیس کبھی اتنا مقتصصہ سوچ لیں کرائیس کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا ہے فالوس کہتا ہے کہ ابلیس نے میرا راستہ روکا کہ میں منسٹری ٹھیک نہ کر پا تو آپ سوچئے وہ عام بندے اکتے ویسے ہی پیچھے وہ ایک ہی ہیں تو بلیور کوئی سٹیپ ہر سٹیپ کے اوپر غور تھا آپ کے گھرانے محفوظ ہیں اس لیے کہ ہولی سپریڈ ہمارے ساتھ اس کے پاک فرشتے ہمارے ساتھ حلق ہے خدا سے ڈرنے والوں کے چھگے تو اس کا فرشتہ خیم ازن رہتا ہے ان کو بچاتا تو یہ جو ہم بچے وشیب کرتے ہیں یہ پروٹیکشن ہے ہم یہ نہیں کہیں جی حلات بڑے اچھے ہیں یا ملک کی سیکیورٹی جی نہیں بھئی یہ خدا کی پروٹیکشن ہماری وار ہے ان ابلیس کی قوتوں کے ساتھ دو پرسنیلٹیز ہیں تو بائبل بھری بھری ہے مگر سب سے بڑی عظیم حضرتی کرائیسٹ اس کے حوالہ سے آپ کے اندر یہ تعلیم بیٹھے گی کے مقابلہ کس قدر ہوتا ہے اور کیسے کرنا اور الائشہ کے حوالہ سے علیشہ نبی الائشہ ایلیہ کا شاگر تھا ایلیہ نبی اسمان پر اٹھایا گیا اور اس بلکہ بھرپور اس نے مقابلہ کیا اخیاب کا اپنے دور میں اسمان بند گرا دیا مذہبہ پر آگ مگوائی تو یہ خدا کے سور میں نبی ایک بات نوٹ کریں جب نبی کہا جاتا ہے تو وہ خواب رویا دیکھنے والا ہمی جب کہا جائیں کہ کوئی خواب یا رویا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب نبی ہے نبیہ اور آج کا نبی آج کا ایماندار آج کی پروفیٹس جو خدا کے الہام کو ان تمام ویجنز کو جو خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے پولی سپیٹ کی محفظ سمجھ جائے سنائے یا سنیں ایمین یہ سب ریولیشن تو ویجن آئے ہیں تو دیم جو ہے پروفیٹس نے یہاں خدا کا کلام پہنچایا ہے اب ہولی سپیٹ ان کو ہماری زندگی میں کھول دیتا ہے پریز دالو اب یہ نہیں کہ نبی کوئی ویجن دیکھے رویا دیکھے حالانکہ نبی کا کام یہی ہوتا ہے پر اب نبی کا کام گواہی دینا ہے لکھا ہے یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے اور اگر ایک نبی نے پروفیسی کرنی ہے تو چرچ کے اندر وہ بھی دو دو یا تین تین اور باقی اس کے کلام کو پرکھیں تو وہ نبوت وہی ہوگی جو اوری لکھا ہے کلام سے ہی پرکھی جائے گی کہ یہاں ہے یا نہیں اپنے پاس سے نہیں جی میں نے رات خواب دیکھ ایسے نہیں پر اگر کوئی بہت خدا کا خادم اس کو وہ ڈریم ویجن دیکھ کے کوئی اس کی ڈریکشن ٹھیک کر سکتا ہے جس طرح پالوس کی پترس کے ادربائی نہ کوئی اس میں بھڑائے نہ کوئی گھٹائے کوئی کہتا ہے جی میں خواب دیکھا تو اس نے بڑھا دیا ہے گویا یہ کہنا ہی بڑھا دیا تو یہ اتنی ڈیپت کو کوئی جان جائے ان باتوں کو وہ کابو میں آ جائے کبھی آپ نے ہم سے بھی سنا کہ جی میں نے دیکھا کبھی سنا میں یہ کہتا ہوں مجھے سمجھایا میں نے پولی سپیڈ نے مجھے سکھایا یہ میں میرے اوپر ریولیشن کھلا تو عام لائف پر ڈریم دیکھتے ہیں اچھے ہیں آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے برا ہے ڈانٹو اس کو مگر ڈریم سے باری زندگی نہیں چلتی جو یہاں لکھا آپ خدا کی عظیم خادم ہے خواب برا آگیا پرواہ نہ کریں ڈانٹے اس برے خواب آپ نے ایمان سے یہاں سے چلنا ایمان سننے سے بیدا ہوتا سننا مسیح کے کلام کہ جب علیشہ کی بات کی جاری ہے یہ ڈریم دیکھنے والے ویجن دیکھنے والے لوگ ایمین خوابوں رویا فرشتے ان کے روبرو کھڑے رہتے تھے آکے صبح آ رہے ہیں شام صفتی قربانی کے وقت آ رہے ہیں اور آکے کلام بتا رہے ہیں مگر کب اس کا مطلب وہ بھی دعا میں جھکے ہوئے یہ نہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں تو فرشتہ کہ کھانا چھوڑ پہلے خواب دیکھ لیں نہیں وہ دعا کہ اندر ان کی زندگیاں ہوتی ہیں اور خدا ان کو پھر دکھاتا اس لئے کا تو ہر لمح تو نبی آپ کیا سوچتے ہیں وہ دعا ہی کرتے ہیں وہ خدا کے حضور ہی کیونکہ ان کی وہ سپورکسمن ان کا کام ہے کلام لینا جیسے ہمارا کام ہے کلام لینا اور سنانا ہم سارا ویک ہر لمح دے نائٹ اسے مانگتے رہتے ہیں کلام لیتے رہتے ہیں بھی یہاں کھڑے ہوتا ہے تو نبی کا کام یہی ہوتا ہے تو علی شاہ نبی میں نے بتایا کس کا شہگیر تھا بولیے ایلیا نبی ایلیا وہ جو اسمان پر تھایا دو بندے اسمان پر اٹھائے گئے پرانے آیت امام میں ایک بولیے ہنوک پدائش کی کتاب اور دوسرا ایلیا وہ بھی ایمان سے ہنوک خدا کے ساتھ چلتا ہے ہاں روز خدا کے ساتھ چلتا ہے اور ایلیا کھایا تو جب علی شاہ کی بات کریں گے تو خدا نے ایلیا کو کہا کہ علی شاہ کو چل تو علی شاہ بانا بیل جوڑی کے ساتھ حل جوت رہا تھا تو ایلیا نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی سمجھے پروفیٹ شال جوتی وہ ڈال اب یہ جو پروفیٹ شال ہے اس کا استعمال کسی سے لوگ لے لیتے ہیں جی وہ شال پانیوں پہ ماری گئی اس میں بڑی انوائنٹنگ تھی اس لیے اور جب ایلیا علی شاہ کے پر گری تو انوائنٹنگ سے علی شاہ پیچھے آ گیا یہ بات نہیں تھے بے شک ہمارے کپڑوں میں بھی انوائنٹنگ ہوتی ہے کوئی چھو جائے برکت پا جاتا ہے جیسے جیسے کہا کس نے مجھے چھوا ہے پر ہم یہ نہیں کہ خود پھینکے ایلیا نے جو پھینکا اس کا مطلب تھا سب کو پتا تھا یہ نبی کی شال ہے تو گویا نبی نے مجھے کول کیا ہے کہ میرے پیچھے آ نبی بن یہ بان یہ شال تھے مگر آج بھی کئی خادم جو ہے وہ جو یہودی شال ہوتی ہے پروفیٹ اس وقت لیتے تھے وہ دھاری دار تو بہت سے پاس راج کل وہ پین کے کلام سناتے ہیں جب اپنے سر پر پورا نبی کی طرح لے کے اپنی پرسنل پریئر کرتے ہیں اور بھائی اب ان شال کی ضرورت نہیں ہے پہلے سر دھام کے نبی دعا کرتا تھا آپ نہیں اب ہمارا سر مسیح ہے اس کو دھامنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی یروشلم سے یہ شال آئی کسی پورنر نے بیچی تو میں نے گفت کو پھر یہاں گفت بھی مجھے کسی نے باعث سے لاکھت دیا میں گیا تو میں نے کو لیا یقین نہ آپ لیں گفت کو لوگوں کا مگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں کہ میں اس کو پین کے ہاتھ میں ہون لے لوں نرسنگہ اور بجانا شروع کروں یہ اوٹسمنٹ کے نشان تھے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ نرسنگے یادگری کے طور پر کھونکے جاتے تو جب شار پھینکی گئی علی شاہ کے اوپر علی شاہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آگیا پر اتنا کار جب مجھے ماں باپ سے ملنے کا موقع دیا پھر علی شاہ علیہ کا شگہ دھوا جو بات میں ابھی تو اس کی بڑی وزاعت مجھے کرنی ہے پر جو شروع میں کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ابھی علی شاہ کی اپنی منسٹری نہیں شروع ہوئی ابھی علیہ ایک کے ساتھ ابھی شاگیر دیا تو علیہ نے اسمان پر اٹھایا جانا تھا مگر یہ ساتھ ساتھ چل گیا جسائپل جو ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے وہ گیپ دے کر نہیں چلتے یہ یاد رکھے وہ ماسٹر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اپنے سینئر کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایپسنٹ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتے یعنی آپ سمجھیں وہ ہو ہی نہیں شاگیرد کا کام ہی کیا ہے وہ پیچھے آتا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے سینئر کیا کرنے کو ہے کیا بتانے کو ہے وہ لمحہ ضائع نہیں کرتے آج بھی شاگیرد وہ جو فالو کرتا ہے ہے تو ہم سب مسیح کے شکر تو بھی اس نے ایک سسٹم رکھا ہو کہ ہم ایک دوسری گائیڈ کریں تعلیم پر دکھائیں تو آسمان پہ جانے سے پہلے اس نے علی شاہ سے کہا مجھے ذرا جل جال کو جانا اس نے جانے سے پہلے تمام بائیول کو جتنے تھے نبیوں کے ان کو وزٹ کرنا تھا اور جو آخری سرمن وہاں دیئے ایلیا نے تو اس نے کہا علی شاہ تو یہاں رکھ مجھے جانا علی شاہ کہتا نہیں میں بھی تیرے یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ساتھ کہیں تو شاگید کو پتہ ہی نہ ہو کہ کدھر گیا تو اس نے کہا یہیں رکھ وہ لجانا نہیں چاہ رہا مثلا ہم کسی کو نہیں لجانا چاہ رہی وہ ہمیں پوچھے بھئی مجھے لے کے چلیں کہیں ہمیں وہ کہتے نہیں اچھا ہم تو آگے نہیں جا رہا تھا یہ discipline کا کام ہے discipline ہی سے نکلا تو وہ لے گیا پھر اس نے دوسری جگہ پہ پھر یہ رکھو ہر جگہ پر روکتا تھا وہ کہتے نہیں میں جاؤں گا میں جاؤں گا تیرے ساتھ تیری جان کی سونگ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کسی نے کچھ بننا ہے نا خدا کے کام کے لئے وہ اپنے سینئر کو نہیں چھوڑ یہاں تو دنیا کے کام دھندوں سے ایک امان دار تو آپ اس کی تو میں بات نہیں کر ان کا خادموں پہ نہیں حرصت ہی نہیں ان کے مائنڈ جگہ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا سینئر کیا کر رہے کیا کرنا ہے کیا اس سے ٹاک کرنی ہے پتہ ہی نہیں یہ نہیں اپنی چرچ ساری دنیا میں یہ ہو اور سنگل منسٹری کو پر فوکس ہو رہا سب کٹتے چلے جا رہے مگر یہاں آپ دیکھ کھالے پوری بائبل موسیٰ کے بعد یشوہ یشوہ کے بعد کالب ایلیا ایلیا کے بعد علیشہ پلوس کے ساتھ تموتی تیتر پترس کے ساتھ مر کر یہ کرائیس کے تیم یہ جڑا ہوا سلسلہ اور باڈی اف کرائیس کے اندر تو کہیں گیپ ہے ہی نہ ہوتا سارے ہی ہوتے آخر اس نے کہا کہ مجھے یک دن پاڑ جانا ہے میں جاؤں گا اس کو پتا تھا اس نے اب اٹھایا جانا گئے اب جب اٹھایا جانا ہے ایلیا کہتا علیشہ سے تیری کیا درخواست ہے تو کیا چاہتا ہے وہ فوراں بولا کہ تیری روح کا دونا تیری روح کا بولیے دونا دیول پوشن یہ ویجن تھا اس کے اندر کہ میں اپنے افتاد سے سب کچھ سیکھ لوں برکت لے رہی انہی نے برکت دینی ہے نا وہی نامزد ہے کوئی اور تو نہیں دنیا کا تو جب اسی کے ساتھ رہی تو بھی کس سے برکت لوگے کہاں بیٹھ ہوگے کہاں جانا ہے کس بس پہ بیٹھے ہو کس پلین پہ بیٹھے ہو کہاں جا رہے ہو تو اس کو معلوم تیری روح کا جنا حسین کہ تمہیں مشکل سوال کیا آپ دیکھیں تو بھی نبی ہے خدا نے اس کو برکت دی حسین کہ اگر تو جدا ہوتے دیکھ لے تو تیرے لئے ایسا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ ابھی تو یہ سٹارٹ ہے شگرد ہے ابھی تو اس نے بڑا نبی بننا ہے لیشان اگر تو تیرے اندر واقعی ویجن تارگٹ ہے اتنا تو تیرے نبی کا عروج ابھی سے لے 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 کیونکہ دیکھنے مالا نبی ہوتا ہے تو اگر تو جدا ہوتے دیکھ لے اگر یہ تو ویجن دیکھ ہوا بچہ ہے زیدی کرتا ہوگا یا شوق ہے اگر شوق ہے اگر تو واقعی تو تیرے لی ہو اس کا مطلب کیا ہے شاہ شاگیرد کے اندر ہوتا ہوا بھی ویجن کے اوپر فوکس شروع ہو گیا تھا کہ جب مجھے ڈبل کام کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ ابھی سے ملنا شروع ہو اور اگر ابھی سے ملنا شروع ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی پریئر لائف بہت سٹرونگ تھی اس لیے اس نے رویا کی بات کی بہت کیونکہ وہ ہی دیکھیں کہ دوسرا تو نہیں دیکھ سکے تو یہ علیشہ کی اندر تڑھ دعا کی اور ویجن تو آپ علیشہ کا سوچیں کہ کیا ابھی سٹارٹ ہے ابھی کیا آگے ہونا ہے تیری روح کا دونہ اب یہاں بھی تعلیم سن لوگ کیا لے لیتے ہیں یعنی اتنا گلتان چل رہا ہے دنیا کے اندر بائبل کی تعلیم کو نہیں سمجھتے بھ بولتے جاتے کہتے ہیں کہ ایلیا کا دونہ مسہ یہ لیتے ہیں دبل لوگ اس کو لیتے ہیں جی ایلیا کا دبل مسہ ہر ایک کو اس کی خدمت کے مطابق اتنا ہی مسہ کیا گیا منسٹری کا پر کرائیس کو سب سے زیادہ مسہ کی تو یہ نہیں کہ کسی کو سنگل کسی کو ڈبل یہ نہیں پرانے ایتامہ میں باقشاہ کی مسہ ہے تو گیت بھی گا رہے ہیں ایلیا سے دونہ مسہ چاہیے تب وہ گایی آ رہے ہیں پتہ ہوتا نہیں آپ دیکھیں شاعر کوئی بڑے عالم ہوتے ہیں یا بڑے کوئی کوئی ہوتے ہیں کہ بڑے کپاسٹر کے سونگ لیرکس انہوں نے کہا ہے تو ہم نے دیکھے ہیں پھر ایک نورمل گیت اچھا ہی لکھتے ہیں مانگر اگر ڈیپٹ میں لکھا جائے تو وہ کیا سونگ ہوگا وہ آپ مکاش پانچ میں باپ دیکھیں گیت لکھے کیسے جاتے گیت گائے کیسے جاتے تباری کی کتابوں کے اندر کیسے جو کوئی گاتی تو اس نے پھر کہا اگر تو مجھے دیکھ لے جاتے تو اس نے دیکھ لیا تو وہ ایلیا اپنی چادر لے کے نہیں گیا چادر چھوڑ چادر اوپر سے گر کیلی اس نے گر آئی تھی اس کے اوپر اس کا ملکہ نبی ہے بھئی تو وہ کہتا دولا تو وہ دوبارہ آئی پریز اللہ سمجھ آئی بتائیں مجھے وہ گر گئے آج لوگ کہتے ہیں جی خاتم ایسے کوڈ پھینکتا ہے رمال پھینکتا ہے یہ وہ صلصہ نہیں یہ منسٹری کی بات ہوتی ہے پر لوگ اور طرح پہ لے جاتے ہیں بڑے بڑے ونڈرز خدا کی طرف سے ہوتے ہیں پر شیطان بھی بیج میں کام دکھا جاتا ہے گل تعلیم دیکھ کر اس لئے مسیح نے کہا میری تم سے واقفیت ہے نا انہیں کہ بڑے بڑے موزے کی میں تو تمہیں جانتا نہیں یسو تو واقفیت نہیں رکھتا تو ہم بڑی واقفیت رکھتے ہیں بھی کیا لینا ہے جب وہ خدا واقف نہیں ہے ان کا مسیح نہیں واقف بات سمجھ رہے میری واقفیت ہی نہیں تو یہاں ہم واقفیت پیدا کریں دوست ہی پیدا کریں تو الائشہ پھر جب منسٹری اس نے شروع کی تو اس نے بھی یدن کو دو حصے کیا پھر پانی کے چشمک میٹھا شرنمی یورپ کے بیٹے کو زندہ کیا کار کے لیے دعا کرتا تو خدا کار دور کرتا نمان کوڑی شفا پا گیا بے شما میریکل پر دو کی اوپر میں آپ کی توجہ دینا چاہوں گا کہ علیشہ کتنا بڑا نبی تھا ایلیہ کو جاتے دیکھا تو وہ آپ بتائیے کہ کتنے میریکل کر نبی رویہ خواب دیکھتا آج کا نبی گواہی دیتا پریجنگ کرتا کلیسیہ میں اگر مکشفہ نہیں بیان کیا جا رہا تو دو یا تین نبوتے کر کے بتائی جاتا آج کی نبوتے ہوتی ہیں جی فلان کو بچہ مل جائے گا فلان کی شادی ہو جائے یہ نبوتے رہے یہ آپ برکت کی دعا دے رہے ہیں آپ یہ کہیں پر پروف سی جو ہوتی ہے وہ خدا کا کلام جس سے ترقی ہوتی ہے جس سے غلط تعلیم دور کی جاتی اور علی شاہ نے اتنے میریکل کیے اور اس کے ساتھ جو شاگرد ایک نہیں ہوتا تھا بیشمار انبیاء اگر کوئی ایک ٹھیک نہیں چلتا تھا تو خدا کسی اور کی ذمہ داری دے دیتا تھا تو شاگرد بھی بدلتے رہتے جہازی کو موقع ملا تھا کہ علی شاہ کے ساتھ وقت گزارے سیکھے پر نمان کے اس واقعہ میں اس کے اندر لالش آ گیا وہ پریہ نہیں کرتا تھا پریہ تو وہ پیچھے جا گیا کوڑی ہو گیا نمان کا کوڑ اسے لگ گیا وہ نظر آ جاتے ہیں کوڑ کے اندر دیکھیں گے آپ کو جو حوالہ میں نے پڑھا یہ سب ابھی مشور شاگرد ہوتے پر علیشہ شروعی کے اندر بہت پرواز اس نے شروع کر دی تھی اس نے جاتا دیکھ لیا تو اس نے کہ اگر تو دیکھ لے اس کو بتاتا ابھی یہ سٹارٹ ہے بچہ ہے ابھی ابھی تو انبیاء زیادہ ہے تو یہ بڑا کام ہے آگے تو وہاں پر جب یہ حوالہ پڑھا گیا علیشہ کے حوالہ سے کہ اس کے خادم نے صبح اٹھا یہ دو تھن جو سٹی تھا جب یہاں پر علیشہ ٹھہرا ہوا تھا مگر میں بتاتا ہوں کہ نبی دعا ہی میں ہوتے اب جب جو بنتا ساری راہ دعا بھی ہم دیکھ رہے ہو اور اس کے ساتھ شگیت بھی ہوں شگیت ابھی اس ریول پر نہیں ہوتے شگیت یہ مانتے نہیں شگیت کہتے نہیں ہم ہو ہو گئے ہیں اپنے سینئر سے آگے نکل گئے جو وہ غلطی کر جاتے بھی اگر ہو تو تمہارے ساتھ جونئر شروع ہو جائیں تمہارے ساتھ بھی اپنے ساتھ ابھی رکھتے نہیں ہو تو سینئر کے ساتھ آپ سینئر سے بھی آگے چلیں یہ غلطی کرتے دعا میں بھی تھا مگر ابھی پریہ وارئر نہیں یہ یہ ساتھ چل رہے اور سب اٹھ علی شاہ ابھی گھاری کے اندر جہاں دعا کر رہا جکنن وہ سویا بھی ہوگا تو سوئے میں بھی دریم دیکھتے ہیں یہ لوگ شاگیج نے کازا بار کی ہوا کھاتے بار دیکھا تو فوج سارے شہر کو گھیڑے ہوئے تھی بھاگ کے اندر آیا مالک بھاگ تو آرمی نے گھیڑا ہوا ہے گھر ملک کی فوج ہیں اور گھوڑے اور رات ہیں تو علیشہ گھبرا گیا وہ جو ایلیہ کو جاتے دیکھتا ہے رتھوں کو شروع ہی کے اندر اب تو وہ اور نبی کی باتیں اس کے اندر آگئی اس نے فورم کہا اس نے کہا تو جانتا ہے ہمارے ساتھ جو ہیں ان سے زیادہ تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہا ہیں کہا ہیں کدھر ہیں ان کو معلوم ہے پہلے ہی سے خدا اپنے لوگوں کی پرٹیکشن کرتا ہے اگر اس کے موقع ملکوں کیو پر آئے ہوئے ہیں ہمارا پیچھا کہا رہے تو ہمارے ہولی انجل کہا وہ بھی ہمارے جو گیرد ہے اسے کہا ہمارے ساتھ جو ہے ان سے بولیے زیادہ ہے وہ ہزاروں میں ہیں تو ہمارے ساتھ انگیرد سمجھے یہ کہا مگر اپیشہ گیرد ہے وہ بات تو اس نے مان نہیں ہوگی علی شاہ کی اچھا دو تین کوئیزن کی ہی ہوں گیا آگے علی شاہ نے کہا اے خدا اس شگرد کی بھی آنکھیں کھول دیں کیونکہ اس کو معلوم تک میری بھی تو کھولی تھی جب میں نے ایلیا کو دیکھا اس کی آنکھیں کھول تو خدا نے اس کی آنکھیں کھول اس نے کہا اب دیکھ اس نے بھی دیکھنا شروع کیا تو اس نے کہا مالک یہاں تو آجشی رات اور آجشی گھوڑے وہ جو قوم آرام کے آئے تھے گھوڑے اور رات وہ تو زمینی رات گھوڑے پر جب اس کی آن کھولی گئی تو اس نے آجشی گھوڑوں آجشی گھوڑوں یعنی سپیٹ بین یہ جو ہورسز یہ جو لشک کرتے خدا لشکوں پا خدا ہے اور لشکوں کو جو لیڈ کرتا وہ مائکل کرتا مائکل انجل یہ تو آجشی رفت ہے تو عزیش نے پہلے ہی کہہ دیا آمی ہمارے ساتھ جتنے ہیں ان سے زیادہ تو یہ جو گھوڑے آئے رات تھے آرام کے پکرنے کے لیے علی شاہ کو کیوں آئے وہ جو پروگرم بناتا کہ وہ اسرائیل کو اوپر حملہ کرے تو علی شاہ کو پہلے ہی پتا ہوتا تھا کہ فوجیں نکلیں گی فلان جگہ آئیں گی تو بادشاہ بڑا جو تھا شاہ آرام باتیں جا کر اس نبی کو اس نے کہا وہ بھائی جو تو پشیدگی میں بھی کہتا نا بات کمرے میں خلوت میں اس کو پتا چاہ جائے اس لئے کہہ کہ بات چاہ کے خلاف نہ بول نہیں تو ہوائی چیریا بات کو لے اڑے گی اور پردار اسے کھول دے گوا اس کی کتاب میں اس کا مطلب کیا ہے ہوائی چیریا کا مطلب انجل ہمارے خلاف جہاں کہیں باتیں ہو ہوائی چیریا لے اٹھتی آسمانوں کے اوپر پھر آنسر آتے ہیں ہماری پروٹیکشن کے اور وہ پکڑے جاتے تو وہ جب خدا کی فوجوں کے خلاف بولتا یا علیشہ کے خلاف انہیں کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ کہاں وہ پکڑ سارے آ جاتے ہیں تو آگے وہ جو رات آتے ہیں اس کے گھوڑے پا علیشہ نے کیوں کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہیں ان سے بڑھ کر یہی تو سپیچل بادے نے یہی تو بتا رہے ہماری اڑائی گوش کون کے ساتھ نہیں ابلیس کی قوتوں کے ساتھ اگر یہ آئے بھی ہیں دشمن کی فوجے ہمارے ساتھ لچکر پہلے سے موجود ہیں وہ جو حتیات باندے جو پری واریر ہیں یہ دعا کرنے والے لوگ ہیں تو راتھ موجود ہیں آپ بھی دعا کرتے ہیں کلیسیہ کے ساتھ فاقص رکھتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہماری زندگوں کے اندر کی فاظت ہے ہم گیت گاتے ہیں ورشیپ کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہیں ملکوں کے اوپر اگر موکل ہیں پاکستان کے اوپر ہمارے جو ہولی انجل ہیں ان سے زیادہ ہماری فیبر کے ادر موجود ہیں کلیسیہ میں بیٹھے ہیں ان سے زیادہ خدا کے لشکر یہاں موجود ہیں ہمارے گھروں ہماری زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں اب اس نولیج سے چلیں گے اس ایمان سے چلیں گے تو پھر آپ دیکھیں یا بیوی شوہر سر وہاں پرشتے کہاں ہوں سمجھے اگر علیش کی طرح مرد دعا پریئر کرنے والے پریئر وارئر فائٹ وارئر علیش کی طرح خدا کے قدموں میں گھر پہلے سے کہیں گے ہمارے ساتھ جو لشکر ہیں ان سے بھر کر ہماری لیرائی گوش خون کے ساتھ ہیں ہمارے پاس اور لشکر بھی ہیں اور آجش رات اور آجش گھوڑے اب آپ دیکھئے ایک تو ہولی انجل ہوتے ہیں یہاں آجش رات آجش گھوڑے کیا کیا ویپن جو سپیرچل ہیمن کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے بڑی بڑی زنجین نیز تیر بہت کچھ ہے آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کون سے احتیار استعمال کرنے ہیں اور بے شمال چیزیں جب آسمانوں سے ابلیس کی قوتوں کے اوپر گرد بجلیاں یہ بہت کچھ ہے اور علی شاہر واقف ہے دعا کرنے والے لوگ واقف ہوتے ہیں میں واقف ہوں آہ واقف ہے خدا سے درنے والوں ساتھ والے ان سے اور روحانی اس کا مطلب ہے وہ جسمانی رات گوڑے تھے پر ہمارے روحانی جو رات گوڑے ہیں وہ سپیٹ بینگ ہے وہ آسمانی جو آج آج کے گوڑے آج کے رات پر یاد رکھئے ابلیس کی قوتوں کے پاس یہ آج ہی رات نہیں ہوتے وہ جسمانی گوڑے رات اور جو نیزے جو ہیں وہ ہی چلانا جانتے ہیں یا وہ اپنی مجودگی میں کسی کو برباد اپنے اختیار سے کر دیں گے ادر وائز یہ جو آسمانی آج جو لشکر ہے یہ ابلیس کے پاس نہیں ہے یہ صرف ہمارے پاس ہے تو پھر بتائیے کہ علی شاہ کی دعا کتنی ہو اس کے روحانی اختیار کتنے ہو ہمیں خدا کی حد کیار بان سری پالوس کہتا ہے دعا کرو تو سب سے بڑی جنگ دعا ہی میں لڑی جاتی یاد رکھ جنگ بی ابلیس کو سادہ ہاتھ آپ ہی کرنی دعا جب خدا سنے گا تو جنگ مخالف کفتوں کے ساتھ ہولی انجل کی شروع ہو جائے میری آپ کی جنگ جب ہم کہتے ہیں یہ ہوا لڑتا اس کا مطلب ہے وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے ماری مدد کے لئے یعنی کہ یہ خدا آگے چلا جاتا ہے وہ آپ نے لشکر بھیجتا ہے اس کا آگے جانے کا مطلب یہ ہے یہ یہ اس کی جان یہ معنی یعنی آج بھی جو جنگ ہم لڑے ہیں یہ یہ ہوا ہی لڑتا ہے کہ پاک فرشتے لڑتے ہیں مگر خادم آگے لیڈ کرتے ہیں مگر لڑتا وہ ہی ہے میں آپ نہیں لڑ سکتے ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے ہماری لڑائی ابلیس کی قفت کے ساتھ اور ان کے ساتھ جب آپ رے کریں گے ہماری فیور کی وہ ساری ساری رات دعا کرتا تھا آر ار آر آر آگے پکڑے کی ہوئی اس نے کیوں نہیں پکڑے اس لیے کہ آر 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 مجود ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لہٰذا علیشہ نے کہا اگلا اسے خدا ان سب کی آنکھیں اندھی کر دے کہ جہ مجھے پکڑی نہ سکتا ہزاروں میں بودت تھے ہزاروں کے اندر وہ آرمی کے لوگ تھے سارے کا سارا دشمن کا لشکر اندھا ہو گیا سارا ایک دو لوگ نہیں سارے یہ ہے خدا کے لوگ جو دعا کرنے والے جو ہتھیار بات کا لڑتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو ڈاری نہیں وہ پہلے کہتے ہمارے ساتھ جو ہے اس لیے لیسن لیں کبھی نہ گھبرائیں آپ نے ہلاق سے ہمارے ساتھ جو ہیں ان سے سیار سمجھے خوش ہوا کریں کلشکر ہے ہمارے ساتھ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ آپ سو جاتے ہیں آپ کہیں جی گھوڑے آج ہمارے گھروں کے چو گیٹ دائیں دعا کر کے پر لڑکے نہیں سو اور آپ دیکھیں کس خدا ہماری زندگیوں کے اندر ہوتی ہے تو ان کو لے گیا پھر علی شاہ کہ کس کو ڈونتے ہو آؤ میں وہاں لے جاتا ہوں علی شاہ خود ہی کہتا میں لے جاتا ہوں علی شاہ اپنے دشمن کو سارے کو سارے کو گرفتار کر کے علی شاہ خود یہ لڑائی ہے چلو میرے پیچھے پوزار رہے گوڑ پہ آپ اندے ہیں نظر بھی نہیں آرہ کیا کہاں جا رہے یہ دشمن کی گفتیں آپ کا کیا بھی کر سکتے لکھ آپ اس کا مقابلہ نہ کرو تو بھی بھاگتا آپ اس قدر سٹرونگ لوگ ہیں سامریہ میں لے آئے دو سرن سے سامریہ میں آگئے علی شاہ نے کہا خدا ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ ان کو پتا چلے سامریہ میں تو انہوں نے آنکھیں کھولی خدا نے آنکھ کھول دی یہ تو سامریہ میں لے آیا ہمیں ہم تو دو دھن میں آئے تھے اس نے کہا کہ تم پکڑے مجھے ہی آئے تھے میں مجود ہوں یہ سامریہ میں آگئے ہو تم انہوں نے کہا یہ تو لیشہ ہی لے کے آیا آگے وہاں لکھا ہے کہ اس کے بعد اس واقعے کے آرامتی فوجے کبھی اسرائیل کے اندر نہیں آئی ہیلی کبھی نہیں جلت نہیں میں ایک ایک بندہ یہاں اندھا کر دیتا یہاں تو اور ہی سلسل یہاں چل رہا ہے میں کہ جب کہتے ہوں کہ چلنا ہے سوری بھئی آپ نہیں جائیں آپ اپلیس کی کف اس لیے تو لکھا خدا کتاب ہو جو اپلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے مگر کرائیسٹ کے اگینس ساری پوجے مجھوڑ جو میں بتانا چاہوں علی شاہ کو وہ پکڑ نہیں سکے پر مسیح پکڑا گیا گس سمنی بار دعا کر رہا ہے جان کری کی حالت میں شاہ گر ساتھ ہے سارے گم کے مارے سوئے کیونکہ رائس نے ان کو بتا گیا تھا کہ وہ پکڑا آ جائے گا اور ان کو پتہ نہیں آج کیا ہونے کو ہے اور ابلیس کی کفتیں جو تھی گسمی بار کے اندر گھیر لیا انہوں نے زبر 22 میں لکھا کتوں نے مجھے گھیرا ہے بسن کے سادھوں نے مجھے گھیر رکھا ہے جب بسن کی ٹرم یوز ہوتی ہے تو یہاں پر جو تھی بنی رفائیم کی نسلیں چباروں کی جو فالن انجل تھے بد روحے ساری کیونکہ جس مسی نے گناہوں کا پیالہ جو تھا یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی ججمنٹ پیالے سے ہم ججمنٹ لیتے اور لکھا کہ وہ بامشکل ایک ٹپا آگے بڑھ کا دعا یعنی اتنا اتنی فورس تو اب بتائیے علیشہ کے ساتھ اگر بہت فوجے ہیں آسمانی تو مسیح کے ساتھ نہیں مسیح کے ساتھ بھی ہیں مگر مسیح ان کا استعمال اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ دنیا کا گناہ پر آگیا ہے کیسے مدد کرے وہ سارے انجل باؤنڈ ہو گیا ایسے بند گئے کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر مدد آ سکتی ہے اگر دعا جاری رہے مدد آ سکتی تو لکھا اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں رو رو کا زور زور سے دعائیں کی اور خدا ترسی کے باعث اس کی سنی گئی تو لکھا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے گھڑی ٹل جائے یہاں پر میں نہ مر مکاشوہ سن لیں جس ایوب کے حوالہ سے کہا اس کی جان کو ہاتھ پر یہ تقویت ہے کہ جو ہی آسمانوں سے آرڈر ہوتے ہیں پھر ربلیز کی گفتیں پیچھے اور پھر ہولی انجل آگیا پرشتہ آکے تقویت یہ نہیں کہ پانی بلا رہا تھا تقویت کا مطلب ہے وہ جو خموشی کے ساتھ کھرے ہیں اب وہ حرکت میں آگئے ہیں کیونکہ دعائیں ہو رہی ہیں یہ جلدی ہو جاتا کام پرشتہ تقویت دیتا اگر شاگل ساتھ دعا کرتے وہ بھی جہازی کی طرح نافرمان ایک دو پکروانے جلا گیا اور گیارہ وہ گم کے مارے سوئے ہوئے گم لگا ہوا کہ پکڑے نہ جائے مارے نہ جائے مگر یہ سو بھی لکھا ہے وہ گمگین ہونے لگا وہ ہمارے گم لیے ہوئے ان کو اپنے گم ستائے ہوئے جو دعائیں نہیں نہ کرتے ان کو اپنے گم ستائے ہوئے ان کو کہنا آؤ دعا میں وہ گموں سے نکلیں باہر تو ہی آئے کس کا گم ہوگا پیسے کا گم ہوگا جوب کا گم ہوگا لالز کا گم ہوگا گھر کا کوئی گم لگا ہی ہوگا نا اس لیے دعا ان کو کہتے آؤ بھئی آؤ دعا ان کو گم ہی نہیں چھوڑتا وہ کیسے آئیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ وہ لوگ سوئے ہیں ان کو کہا اٹھو میرے ساتھ ملکے دعا کرو یہ کہا نا وہ اٹھے مانی مسیح کی آج ہم کہتے ہیں مانتے ہیں نہیں مانتے کیا ہم ان سے غصہ کریں صرف کیا ہی سکتے ہیں نا کیا مسیح نے ان کی گردنیں اڑا دی کچھ بھی نہیں باہ باہ اٹھو میرے ساتھ دعا کر پھر اکیلا چلا جاتا دعا کرتا پھر واپس آتا کیونکہ مقابلہ بڑا سرٹ تھا کتوں نے گھیڑا ہوا ہے بسن کے سانگوں نے ابلیس کی ساری کورتیں گھر سمی باگ میں اس کو گھیڑے ہوئے ہیں اور پسینہ خون کی بندے بن بن کا گردہ آتھ آئی نہیں چوتی نہیں سو رہے ہیں مزید پترس بھی یکوب جہونہ سا رہی اور ایک چودری پکڑوانے گیا ہوا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں شگر پکڑوانے وہ ساتھ نہیں ہوتے وہ ساتھ شکر کر رہتے بیٹھے کہیں وہ اپنا ڈراما الگ چلایا ہوتا انہوں سنیے یہ وہ لوگ سوئے ہیں جو ابھی یسو کے ہاتھوں سے پاؤں دھلوا کر آئے پاک ہونے کا دعوہ کرتے آئے ورشب گید گاتے ہوئے گسمنی باڑ میں آئے یہ وہ لوگ جو فسا میں شریک ہوئے کومینین میں شریک ہوئے شراقت کی خدا ان کو پیار کرنے والے اتنے اتنے بڑے ٹائٹل لے کر گویا وائر کی ایسے ہی ایسے نکلے ہیں پھر ابھی یہ جہازی اور خادم کی طرح امیچور ابھی وہ کام نہیں کر سکتے ان کو کہاں بھی جائے آؤ اپنی فیلوشپ ٹھیک کرو آؤ پریر کرو آؤ سٹڈی میں آؤ آؤ خدا کے ساتھ چلو آؤ کچھ پوچھ لو نہیں امیچور میچور ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہمیں کہنا بھی نہیں پڑے گا ان کو اس قدر سٹرم تو کرائیس اکیلے نے دعا کی اور کرائیس نے جب اس نے پترس نے کان ہو رہا تو کرائیس نے کیا کہا علیشہ کی طرح کرائیس کو بھی بتا ہے اس نے کہا کیا میں بھارت تم مر فرشتے نہیں مگواز سکتا سب کچھ میرے خواست ہیں نہیں مگواز ہیں مجھے گناہ یہاں اٹھانا ان کو اپنی فوجوں کا پتہ ہے انڈین فوجوں کا پتہ ہے جس جس کو بلاتا کرائیس اگر علیشہ کہ ساتھ ہے تو کرائیس کے ساتھ نہیں پر کرائیس یہ کہہ رہا ہے یہاں سے میری موت نہ ہو یہ گھڑی ٹل جائے یہاں اور ٹل گئی جو ہی آڈر ہوئے ٹل گئے لکھا ہے ایک فریشتہ یعنی ہولی اینجل قریب آئے جب ہولی اینجل قریب آئے اب لیں اس کے فریشتے پیچھے مگر پیچھا نہیں مجھ ہو رہیں گے کیونکہ گناہ کی ذمہ داری لے لی گئی ہے اور سنیے شہروں کے اوپر ملکوں کے اوپر اگر فارس کا موقع وہاں پر ڈینیل کی دعا روکتا اور غور سے سنیے یروشلم کے اوپر خدا کا مقرف فریشتہ یہ مائکل مائکل اینجل لکھا ہے یہ پرندہ کی طرح ملڈلاتا یروشلم کے اوپر وہ بھی اس دن کچھ نہیں کر سکا تو یہ یروشلم کا اینجل یروشلم کے اوپر پرندہ کی طرح ملڈلاتا مگر کرائیس اس کی بھی مدر نہیں لے سکتا وہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹیم کے اندر رکھنا ہی جب کوئی ڈال دے کوئی شگید رکھنا ہی ڈال دے ایک شخص پکڑوانے پہ طلا ہوا ہے جب وہ برباد کرنے کے اوپر اپنے سینئر کو پکڑوانے پہ لگا ہوا ہے اس کی ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے حالانکہ اس سے پیار کا پورے پیار کا اظہار کیا جا رہا کہ اس کو نوالہ ڈبوکر دیا مگر اس کے اندر اتنی شرارت تھی کہ وہ اس پیار کو اس نے ہیٹ کے اندر بدھا تو لکھا تب ابلیس اس میں سما گیا آج بھی جو اپنے سینئر کیادت کے ساتھ چلتے ہیں پر ہیٹ رکھے چلتے ہیں ابلیس ان میں سما جاتے وہ جلد الگ ہو جاتے جلد دور ہو جاتے چاہے فیملیز ہوں چاہے زندگیاں ہو کوئی بھی شخص کیوں نہ جو پلوس کے لیے جو آپ نے خاتم اپنی دعائیں کرتا وہ ساتھ پر ان میں سے بھی ابھی مچور ہوتے ہیں وہ گم کے مارے وہاں سوئے ہوئے تھے تو یوسو مسیح نے جب جنگ جیتلی دعا کے ذریعے سے اور فرشتہ آ کے تقویہ دینے لگا اس کا مطلب ہے کہ مکائل اور فرشتے آ گئے جس طرح چالیس دن جو فاسٹنگ کے تھے مسیح کے تو لکھا ہے جب وہ ازمائیس کی گھڑیاں وہ ختم ہو گئی تو تب بھی فرشتے آ گئے ابلیس وہاں سے بھی بھاگیا گرس سمدی ہمارے ساتھ وہ ہے جو آسمانی ہے اور ان سے بولیے زیادہ آمی بولیے ان سے زیادہ علی شاہ کو پتا ہے مسیح کو پتا ہے پر مسیح کے قریب اس لیے نہیں آ رہے کہ اس نے گناہ اٹھایا اس کا مطلب ہے آج بھی جو اماندہ گناہ میں ہوگا ہولی انجل اس کی پروٹیکشن نہیں کرے فاترو سے وہ مطلب نہیں لے سکتے نائنگو کلیسیوں کا حصہ ہوتے ہیں اگر پاکیس گی میں ہوگے تو جس امائے یروسلم پہ منڈلاتا ہے آج وہ کلیسیوں کے اوپر خدا کے فرشتے مقرب فرشتے وہاں منڈلاتے جو گیت ہوتے ازباع کے دیکھو لئے کہ خدا کیسا میمار اس کے ساتھ چلیے ہر طرح کی برکتوں سے لے لیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ والے بولیے ان سے اب آپ بتائیے علی شاہ کو بھی پتا ہے کرائس کو بھی پتا ہے کہ بارہ تو من مگاس ہے تو مجھے بھی پتا ہے آپ کو مگوالی کی ضرورتی نہیں ہے وہ خود ہی آ جائیں گے جب آپ دعا میرے فاکر میں ٹھیک ہو جب خدا کی ہتھی آ باند لیں گے تو وہ بھی اگر کہیں کہ مجھے فلان قوت کی ضرورت ہے اسمانی بہا جائیں گے مدد کریں گے پہلے تو اور ایڈی ہوں گے درنے والوں کے چگید وہ موجود ہوتی یہ میں آپ جو بجے ہوئے وہ موجود آمین ورنہ جیسا ملگ جہاں موکل اپنیس کی قوتیں ہمارا یہ ستیان آز کرتے یہ خدا جو اپنے لوگوں کو بچائے ہوئے ہے تو پھر ہم کلیس سے دور ہو جائیں پھر قبر نہ کریں پھر اپنے لیڈرز کیلئے دعا نہ کریں پھر ایک ادھونی سی زندگی بسر کریں جس میں ایش ہو تمد ہماری دکھنے چاہیے یہ میں علی شاہ کے حوالہ سے اب مجنے کے قریب علی شاہ پہنچ گیا بیمار ہو گیا پاک کو روگ لگ گیا اتنا زبردست بھی بیمار ہو سکتا یاد رکھیں اتنا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی پہدریوں کے بیمار جسم ہے کمزور ہو سکتا مسیح نے بھی کہا روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور کمزور ہی آ سکتا کسی میں مگر روح چاہیے شاہ اسرائیل اسے کہ یہ تو نبی مار رہا بڑا زبردست تھا وہ مرتے وہاں مرنے والا پہنچ گیا اسے کہ یہ آرام کہ لوگ حالہ کے لکھا وہ داخل نہیں ہوئے اس کے بعد پر اس کے اندر یہ خوف آیا کہ اگر یہ مر گیا تو کہ یہاں ہی نہ جائے اتنی تسلیح ہوتی ہے لوگوں کو اگر لیڈر ٹھیک اتنا یہ لیشہ ٹھیک تھا ہم رام سے کوئی ہمیں دمکار نہیں رہا ان کو بتا چل کے شاہر رام تیار یا گر رہا اس کا مر لیشہ مر نے کو ہے کلیسیوں میں زندہ ان کے شاکیت ان کے ساتھ زندہ وہ کام کرتے ہیں نہیں تو کرتے رہیں گے چاہے گوری بھی ہو جائیں لگے پھر بھی رہیں گے علاق بھی ہو جاتے ہیں تو جربے تو ہوتے ہی ہیں سنا تیر رہتے ہیں سنا تیر پر سینئر کے ساتھ نہیں ہم بھی ان کو ساتھ رکھتے ہیں جو گھولی جو ہمیں عبیع کریں جو ہمیں پوچھیں ہمارے ساتھ چلیں میرے اس اکلیسی کی میجوریٹی ان کا فنکشن ہو مجھے مدعو کرنا ہے پوچھ کے چلیں اور اگر کہتے ہیں پادری کی ضرورت کیا تو وہ پھر کہتے ہیں جی وہ پادری کو لیفتی نہیں کہتے ہیں تم نے پوچھا دمجھے تو مجوریٹی ابھی چرچ کے اندر بہت فیملیز کی شادیاں ہیں ان کے بچوں کی وہ سب مجھ سے پروکرم لے رہے ہیں پیس اب آپ فلان دن بیزی تو نہیں ابھی ریاض یونس نے فون کیا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے تو پیس دیٹ دیں کون سی دیٹ میں آپ فارغ ہیں جنہوں نے چل پوچھ کے چل پھر ہمیں دیٹ سیٹ کی میں کہ اس میں فارغ ہوں ٹھیک ہے دیٹ نہیں رکھتے تو وہاں ہم ہوں گے نہیں جو ہم پوچھ کے چل ٹائم لے کے چل وہاں ہوں گے بولیے اور اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کہ جانا نہیں چاہتے ہم بیزی ہیں ہمیں خدا کے کام کرنے ہے اگر پوچھ لیتے تو ایک ٹائم میچ کر لیتے اگر نہیں کرتے اس کا مطلب وہ کلیسیوں میں نہیں چلنا چاہتے اور پھر بھی ہم ان کے اوپر بروسہ کر پھر کلیسیوں چلتی ہیں جو آپ نے سینئر کے ساتھ جو ان کے اوپر نمزد کر دیا گیا تو یہ علی شاہ مرنے کو جا رہا آئی ہوش ہم تو بری پروٹیکشن کے اندر تھے تو اس نے کہا کیا کریں علی شاہ نے کہا کھڑ کھول مشرق جہاں یہ آرامی رہتے اور بیمار اپنے بستر کے اوپر علی شاہ پڑا ہوا اسے کہا تیر نکال کے دے تیر نکال اسے کہا میرے ہاتھ اپے ہاتھ رکھ یعنی علی شاہ نے گویا برکتی دعا کی پھر واریر ہیں وہ جاتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ان سے زیادہ انہیں کہا چلا تیر وہ مر بھی گیا تو کوئی اس کی قبر میں مرتا کس نے ڈالا وہ مرتا ہی زندہ ہو گیا گویا خدا بتا رہا ہے اور بھئی تم اس پہ مر جاؤ کہ وہ مر گیا ہے وہ مرے سے مرتا زندہ ہو رہا ہے خدا جب اپنی قوم کے ساتھ ہے تو قوم اس کا مخال یہ وہاں سمجھا جا رہا ہے اب سنیے جب تیر چلا دیا تو کہا یہ تیر فتح کا تیر جو میرے تیرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے یہ ہے میچ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اب اس نے کہا اب تو چلا یہ تو میں نے تجھے کہا میرے ہاتھ تیر چلا اب کہہ دیا کہ بھرکت دیتی کھرکی کھولی تیر چلایا پورے زور تیر گیا پھر اس نے دوسرا تیر نکال اپنے ترکش میں سے پھر کمان میں پھر کھینچا تیر پھر گیا پھر اس نے کہا ایک اور چلاتے ہیں تو علی شاہ نے کہا تیر چلا یعنی بات تو چلاتا جا پھر فر نکالا پھر بھی اس نے بڑے زور جتنا کر سکتا چلا اس کے بعد پھر چوتھے کے لیے اس کا ہاتھ ترکش میں نہیں آگے سنیے لکھا علی شاہ کو غصہ آگیا غصے میں آگیا علی شاہ بہت خدا کے لوگ یہاں موجود تمہارے لیے دعائے کرتے اور تم چل بھی نہیں سکتے جب تجھے کہا تیر چلا ہمارے لشکل ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے تجھے کار چلا تجھے پانچ بار تیر چلانے ہوتے یا چھے بار چلاتا تو تین بار ہی بس ہو گیا اب تجھے تین بار ہی فتح ملے گا اس سے زیادہ نہیں ہمارے اسرائیل ہمارے خدا خدا کتاب ہو جاؤ تو وہ تم سے بھاگ جائے آئیے بہت کریں